مجھے آپ کو اور پورے ہندوستانیوں کو اس بات پر فقر ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے یہی پر ہم نے جنم لیا ہے اور یہی پر انشاءاللہ ہم مریں گے دنیا میں آج تک کوئی ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی جو ہم کو ہمارے ملک سے نکال سکے چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو چند خوابوں کے عطا کر کے اجالے مجھ کو کرتیا وقت میں دنیا کے حوالے مجھ کو سننے ذرا میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں اور میں سے مراد یہاں پر ہندوستان ہے میں ہوں کمزور مگر اتنا بھی کمزور نہیں توٹ جائے نہ کہیں توڑنے والے ہج کو یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نعیم مسکن ٹھگانے کو کہتے ہیں یہ میری قبر میرا آخری مسکن ہے نعیم کس مدم ہے جو میرے گھر سے نکالے مجھ کو یہ ہنگستان میرے باپ کی جاگیر ہے اور باپ کی جاگیر پر بچوں کا حق ہوتا ہے اس لیے کسی ایرے بیرے بے حق نہیں ہے کہ وہ ہم کو ہمارے منت سے نکالے جو خود تڑی پا رہے وہ دوسروں کو کیا باہر نکالے گا اس کو خود یہاں سے چلے جانا چاہیے اس لیے کہ ہم تو جانے والے نہیں ہیں اگر تم لاکھ کوشش کرو گی بھی اگر جانے ہوتا تو ہم 1947 میں چلے جاتے جن کو جانا تو اچھا چکے ہم انشاءاللہ نہیں جائیں گے اس وقت ہم کو ہتھیلی میں جنت دکھائی گئی جن کو قائد عظم کہا جاتا ہے وہاں والے کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ان کو ہمارے قائد ہندستان والے ہیں جو ان کو قائد کہتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے انہوں نے ہتھیلی میں جنت دکھائی کی اور یہ کہا تھا کہ وہاں چلو آرام اور چین سے رہیں گے لیکن ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ نہیں اس ملک کی جو زمین ہے وہ ہمارے بزرگائے دین کے خون سے سیچی گئی ہے اور ہم کیسے بھول سکتے معالم ابل کلام آزاد کی اس تبریل کو جو انہوں نے دلی کی جامعہ مسجد سے کہا تھا اور کہا تھا تمام مسلمانوں سے کہا رہے کہاں جا رہے ہو یا دلی کی جامعہ مسجد تمہیں آواز دے رہی ہے یا قطب مدار کی بلندی تمہیں پکار رہی ہے یا تاج محل کی خوبصورتی تمہیں بلانا چاہتی ہے تم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تمہارے بزرگوں کی میراز اور تمہارے بزرگوں کی قربانیاں یہاں ہندوستان میں گفنے اس لیے ہم اس وقت بھی نہیں گئتے اور آج بھی نہیں جائیں گے اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سب دوسرے مجرد میں ہی ہونے والی ہیں عزیز دوستو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پتلے چند سالوں سے ایک عجیب ماحل بنا دیا گیا اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دے رہے لینے رہے ہیں ہرے یار ہندوستان کے لوگ پڑے لکھے ہیں اور ایسے پڑے لکھے ہیں کہ سب کے پاس اپنے فیوریدنل ڈگری بھی ہے آپ ایسے سمجھتے ہیں ہم ہندوستانی لوگ پڑے لکھے ہیں اتنے بے اپنے بے اپنے نہیں ہیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دے رہے لینے رہے ہیں ارے میں کہتا ہوں کہ ہم ایک سو پچیس کروڑے میرے جملے پر غور کیجئے گا سوشل میڈیا میں بہت چل رہے ہیں ایک کروڑے کی بار تو میں یہاں کہہ رہا ہوں اس منچے کے شاہین باق سے کہ ہم ایک سو پچیس کروڑے اور ہم ہندوستانی ہیں ہمارا دل بہت بڑا ہے اگر پوری دنیا سے چن چن کر تمام دھرم کے لوگوں کو تمہیں انڈوستان میں لاؤں گے تو ہمیں گر ہوں گا کہ ہم ایک سو پچیس سے دو سو ضرور ہو جائیں گے ہمیں بھی تکلیب ہوگی اس سے ہمیں تکلیب اس سے نہیں ہے بہت سارے لوگ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اگر آپ کو تھوڑا سا برا لگے تو معافی چاہتا ہوں لیکن آپ کی توجہ دلانا ہوں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیئے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ جملہ بھلنے سے پہلے ذرا سوچئے آپ کی یہ کہہ رہے گی ہے سنویدان کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف نہیں یہ بات ہی غلط ہے جو چیز سنویدان کے خلاف ہوگی وہ مسلمانوں کے بھی یقیناً خلاف ہوگی تو یہ قانون سنویدان کے بھی خلاف ہے اس لیے ہمارے خلاف ہے ہم دو میں سے ایک بات چاہتے ہیں جی انشاءاللہ میں نے نو چالیس پہ حتم کیا ہے اور میں نے اشار بغیرہ اسی لیے بولے کہ میں اپنی تقریر کو اس میں آئٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ تو ابھی میں نے جب موبائل جو میں رکھا جب پیتالیس ہوئے تھے پانچ میٹ ہوئے تھے میرے انشاءاللہ آرگلے پانچ میٹ میں بات ختم کر دوں تو ہم دو میں سے ایک چاہتے ہیں یا تو آپ یہ کہیے کہ باہر سے جو کوئی بھی آئے گا اس کو ہندوستان میں جگہ دی جائے گی یا آپ یہ کہیے کہ باہر سے آئے والے کو کسی کو جگہ نہیں آپ کی جو سوچ ہے ہم اس سوچ کے خلافے وہ ہمارا دل بہت بڑا ہے ہم تو ہر ایک کو لینے کے لئے تیار ہیں ہم ہندوستانی ہیں پورے دنیا کے اندر ہماری تیسی میمان نوازی کئی پر بھی نہیں ہے ابھی تو جناب تشریف لات چکے ہیں دو دن میں پتا چل دائیں گے ان کو میمان نوازی کتنی ہیں ہمارے ہندوستانی حالانکہ وہ دیوار بہت مشہور ہو گئی سوشل میٹے پر چند ہے دو دیوار ہیں ایک تو بہت پہلے سے مشہور تھی چین کی دیوار اور ایک دوسری دیوار ہے ابھی چھوڑوں کی دیوار ہیں کس نے بڑا اچھے کاتم میں لیا وہ دیوار تھے اور دیوار میں ذرا سے کھڑکی رہ گئی تھے اور وہ مستری بنا رہا تھا تو اندر سے وکاس جھاگ رہا تھا پھر مجھے چھپایا جا رہا ہے تو ہم اس سوچ کے خلافے اس لیے جو ہے تو ہم اس منچ سے اور یہ جو شاہین باد ہے آپ یاد رکھئے جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو سمجھ دیجئے گا کہ ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے اور دیکھئے تبدیلی کیسے ہو گئی پہلے یہ کہا گیا کہ بلکل بھی جو ہے تو انہارسی کا ذکر ہی نہیں ہوا چونکہ دلی کے الیکشن باقی تھے اور بعد میں ان کے گود میں لیا ہوا ہے وہ وارہ نسی وہاں جا کر کہہ رہے گا ہم اس پر قائم ہیں تو پھر شیر یاد آتا ہے وہ جھوڑ بورڈ رہا تھا بڑے سلیقے سے وہ جھوڑ بورڈ رہا تھا بڑے سلیقے سے میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے صد بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے صد بولو سرکاری اعلان ہوا ہے صد بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے صد بولو میرا زمین میرا اعتبار بولتا ہے میرا زمین میرا اعتبار بولتا ہے میری زبان سے پروردگار بولتا ہے اور ہمارے مشریف صاحب نے کہا شیر کے اندر سے تو اشارہ ہونا چاہیے نام لیے تو شیر کمزر ہو جاتا آپ پہنچ جائیں گے میں کس سے کہہ رہا ہے تیری زبان قطرنا بہت ضروری ہے تجھے مرض ہے کہ تُو بار بار بولتا ہے کوئی اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں کوئی اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے اور جیسے بسمی رقصہ تو وہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے دیکھئے ہم کو ایک جھوٹ ہونا ہے اتحاد کو برطرہ بکنا ہے اس لیے کہ جب تک ہم ایک جھوٹ نہیں ہوگے تو جب تک جو ہماری آواز مضبوط نہیں ہوگی ایک شیر ہے اس کا مطلب آپ سمجھئے بڑا مزیدار ایک تا کے اوپر سب مل کر آواز ہٹھائے تو کچھ چاند پہ روب پڑے سب مل کر آواز ہٹھائے تو کچھ چاند پہ روب پڑے میں تنہا جو گنوں ہوں میں نے چلانے سے کیا ہوگا ہم کو ایک جھوٹ ہونا پڑے گا اور آخر میں یہ چند شیر کسی کے ساتھ میں آپ سے جو درخصت لیتا ہوں اور بہت مشہور شیر ہے لیکن موقع اس لیے بولنا پڑ رہا ہے آپ اس کا مزہ لیجئے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے یہ آسمان تھوڑی ہے اور سارے انگلستان والے سننے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سری مسلمانوں کو نقصان ہے نہ نہ میں تیرا ہے میں میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے اگر میں سنگی گئی یہ بات تو بھی نقصان سب کا ہے تو اس کیلئے اگلا شیر کہہ رہا ہوں لگیں گی آگ تو آئیں گے گھر گھر کئی عزت میں لگیں گی آگ تو آئیں گے گھر گھر کئی عزت میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور یہ گھرکی پر بیڑھ گئے تن کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمیشہ نہیں آئیں جھارکن سے رخصت ہو گئے اور دلی میں تو آپ بولنے کو بھی اچھا نہیں لگ رہا اگر میں نے کہا آپ سمجھ رہا ہے کیا ہوا تو ان سے کہہ رہا ہوں جو آج صاحبِ مسندے کل نہیں ہوگے جو آج صاحبِ مسندے کل نہیں ہوگے فیرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے اور میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں ہے میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں ہے لیکن ہماری طرح ہتیلی تو جانتا ہوں دشمن بھی اور میاں ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے صداقت سچائی ہو گئے تھے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان دھوڑی ہے ہر سبی کا خون ہے شامل یہاں کمٹی میں کسی کے پاک کا ہندستان دھوڑی ہے اور آخری چار شہر ان کے نظر کر رہا ہوں انشاءاللہ ان کو کام آئیں گے دونوں کو بھی وہ شہر جتنا بھی کرتا ہے اس کو کرنے دو وہ شہر جتنا بھی کرتا ہے اس کو کرنے دو جو سوک جائے تو پتہ گھڑٹنے لگتا ہے وہ جو ظلم نشان زوال ظالم ہے چراب بجھنے سے پہلے بھڑٹنے لگتا ہے بجھائی میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو صدا کرتا ہے آپ کی اچھا محب منایا اس کے بعد جو ہے تو عبدالخدود بھائی جو ہے بچوں کا ڈراما پیش